کہ تم جہنم کی آگ میں چھلانگیں مارنے کی کوشش کرتے ہو حالانکہ لوگ مومن تو تھے ایمان لائے تھے عملی کتاہی ہو گئی عمل کے اعتبار سے اگر کوئی کتاہی بھی ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس عمل کو ہلکا نہیں لیا ہمارے سامنے لوگ بے نماز بھی ہیں بے روز بھی ہوتے ہیں زکاة چور بھی ہوتے ہیں سود خور بھی ہوتے ہیں کوئی شخص اپنی اصلاح کروانے کی کوشش بھی نہیں کرتا نہ قابل اصلاح سمجھتا ہے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جہنم کی آگ میں کوتتے ہو چھلانگیں مارتے ہو وَأَنَا أَخِذُمْ بِحُجَزِكُمْ اور میں تمہارے دامن پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے سے کھینچتا ہوں لیکن کئی بدبخت ایسے ہیں اس طرح کے بھی شامل ہوتے ہیں کہ پھر بھی اپنا دامن چھڑوا کر پھر جہنم میں گود جاتے ہیں میرے بھائیوں آج دیکھئے کہیں ہمارا یہ حال تو نہیں ہو رہا قرآن موجود حدیث مصطفیٰ موجود شریعت محمدی موجود سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر عمل میں کتائی موجود ہے میرے بھائیوں بدقسمتی سے ہم اسی حدیث کی زد میں آ کر کہیں جہنم میں چھلانگے تو نہیں مار رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَّكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم حمد و سلام تعریف و تمہید حمد کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لئے ہے درود و سلام امام کائنات امام المرسلین شفیع المظلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر حضراتِ دی وقار اللہ احکم الحاکمین نے اپنی اسکار خانہ قدرت میں اشرف المخلوقات اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو وہ انسان ہے انسان کو احسن و تقویم میں پیدا کیا اور ان کی رشد و ہدایت کے لئے رہنمائی کے لئے زندگی گزارنے کے رہنماء اصولوں سے واضح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم الصلاة والسلام کو مبعوث فرمایا یہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے ہر امت ہر قوم کی طرف اور بستی کی طرف بھیجے ہیں جس کی شہادت قرآنی آیت خود دیتی ہے کہ اِم مِن امتٍ اِلَّا خُلَا فِيهَا نَذِير کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے جو کسی ڈرانے والے سے خالی ہو اور ڈرانے والا وہاں پہ نہ آیا ہو رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبی بنا کے رسول بنا کے مبعوث کیا گیا تو آپ علیہ الصلاة والسلام جس محول میں آئے لوگ شرک میں مبتلا تھے کفر میں مبتلا تھے معاشرتی برائیاں وہ ذاتی کردار کے اعتبار سے ہوں جھوٹ ہو تکبر ہو حسد ہو یا اس کے علاوہ شراب نوشی ہو زناکاری ہو انتشار کی کیفیت ہو یہ تمام وہ چیزیں تھی جو معاشرے میں بڑے عام طریقے سے مروش تھی اخوت اور بھائی چارے کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا کسی کے ساتھ محبت ہونا پیار ہونا اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ہونا لوگ ان کے معنی سے بھی واقف نہیں تھے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت بغض اور عناد کی کیفیت اس حد تک تھی کہ لوگ نسلیں در نسلیں خون بہا اسی طرح ہی ایک دوسرے کا دیتی رہتی وہ خون بہا کوئی قانونی طریقے سے نہیں تھا وہ یہ تھا کہ ایک نے ایک کو قتل کیا ہے اس نے اس کے بدلے میں اس کے دو چار قتل کر دیئے اس نے پھر پہلے والے کے قتل کر دیئے اسی طرح ہی یہ دشمنیوں کا سلسلہ چلتا رہا اللہ رب العالمین نے حبیب قبریہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ علیہ صلی اللہ وآلہ نے ان قبائل کو جن کی دشمنیاں صدیوں پرانی چل رہی تھی آپ علیہ صلی اللہ وآلہ نے انہیں محبت اور اخوت کے رشتے میں پرو دیا قرآن کریم اس بات کی شہادت دیتا ہے وَذْكُرُوا اِذْ كُنتُم اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ خُوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُ فَرَتٍ نِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ یہ لوگوں کی کیفیت اس طرح تھی دو طرح کی کیفیت بتائی گئی کہ تم اپنے شرک اور کفر کی بدولت اپنی گمراہی کی بدولت ہدایت سے دوری کے اعتبار سے تمہارا یہ عالم تھا کہ كُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُ حُفْرَتٍ مِنَ النَّارِ تم جہنم کی آگ کے کنارے پہ کھڑے تھے جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے این ممکن تھا تم اپنی گمراہی کی بدولت اس میں گر جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے تمہاری رشد و ہدایت کا بندوبست کر کے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا اور دوسری معاشرتی اعتبار سے تمہاری یہ کیفیت تھی اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً تم تو دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے تمہاری وہ دشمنی وہ عناد وہ بغض وہ نفرتوں کا ایک سیلاب جو تھمنے کا نام نہیں لیتا تھا اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے ساتھ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا آپ کو نبی بنا کے مبعوث فرمایا اس نے آ کے تمہیں ایسی محبت کا رشتہ اس کا درست دیا تم دشمنیاں بھول کر ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے انبیاء علیہم الصلاة والسلام میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے انبیاء کو ہر بستی میں بھیجا ہے ایک مقصد دے کے بھیجا ہے اور یہی مقصد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کا تھا آپ کو نبی بنانے کا بھی ایک مقصد تھا یہ جو آیت کریمہ آپ نے سورہ علی عمران کی سنی ہے اس میں چار مقاصد بیان کیے گئے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ رب العالمین نے تو احسان کیا ہے مومنوں پر اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ جب ایک رسول کو انہی میں سے بھیجا ہے باہر سے لاکہ کوئی نبی اور رسول نہیں ان کے اوپر مسلط کیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں فرمایا اِنَّ اللَّهَ اصْقَفَ بَنِي كِنَانَةَ مِنْ وَلْدِ إِسْمَاعِيلِ اولادِ اسماعیل میں سے اللہ رب العالمین نے بنو کنانا کا انتخاب کیا وَسْقَفَ قُرْيشًا مِّنْ بَنِي كِنَانَةَ اور بنو کنانا میں سے اللہ تعالی نے قبیلہِ قُرَيش کا انتخاب کیا اور قبیلہِ قُرَيش میں سے وَسْقَفَ بَنِي حَاشِمٍ مِّنْ قُرَيشٍ قبیلہِ قُرَيش میں سے اللہ تعالی نے بنو حاشم کا خاندار منتخب کیا وَسْطَفَانِ مِن بَنِي حَاشِمٍ اور اللہ رب العالمین نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی حاشم میں سے منتخب کر کے مجھے تاجدارِ انبیاء بنا دیا اور یہ تاجدارِ انبیاء بنے سر تاج الرسول بنے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ قریش کو سب سے زیادہ ہچکچاہت حسد اسی بات پہ تھا کہ یہ تو ہمارے میں سے ہی ہے یہ کیسے نبی بن کیا گیا ہے یہ تو ہمارے ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے نبی کیسا ہونا چاہیے اور ان کا تصور دیکھے وہ کیا سمجھتے تھے سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَقَالُوا مَا لِهَا ذَا الرَّسُولِيَا یَأْكُلُوا طْعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقَ لَوْ لَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا اس رسول کو کیا ہے کیسا رسول ہے یَأْكُلُوا طْعَامَ یہ تو کھانا کھاتا ہے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقُ یہ تو بزاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے اس کی تو وہی ضروریات ہے جو ہم عام لوگوں کی بھی ہے لَوْ لَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ کوئی فرشتہ سپیشل کیوں نہیں آیا جو اس کے ساتھ ملکا رانے والا بنتا تو پتا لگتا یہ واقعہ تن اللہ کا نبی ہے اور ان کا تصور نبی ہونے کے اعتبار سے کیا تھا اَوْ يُلْقَا إِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا نَسْحُورًا وہ سمجھتے تھے نبی ایسا نہیں ہونا چاہیے اس نبی کو اس کا کوئی علیدہ خزانہ ہونا چاہیے اس کا کوئی سپیشل خزانہ ہونا چاہیے اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ یا اس کا کوئی سپیشل کوئی باغ ہونا چاہیے یہ وہاں سے کھائے اس کا رہن سہن ہم سے مختلف ہو یہ ان کے لئے ایک حیران کن بات تھی کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اس نبی کو انہی میں سے بھیجا ہے اور میرے بھائیو اس نبی کو آپ کو بھی بھیجا دیگر انبیاء کو بھی بھیجا ایک مقصد دے کر وَلَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِي بُتْخَاغُونَ اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر امت میں ہر بستی میں ہر علاقے میں نبی اور رسول کو بھیجا ہے مقصد ایک ہے ایک مشن ہے ایک منحج ہے اَنِعْبُدُ اللَّه اللہ کی عبادت کرو اللہ کو اپنا خالق و مالک اور الہ سمجھو وَجْتَنِي بُتْطَاغُوت تاغوت سے بچو یہاں پہ یاد رکھیے میرے بھائیو یہ بات تو ہمیں سمجھ ہے کہ ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنی ہے نماز بھی اس اللہ کے لئے روزہ بھی اس اللہ کے لئے نظر و نیاز بھی اس اللہ کے لئے ہر عبادت کی قسم جو بھی عبادت جس کو عبادت کہا جاتا ہے اس کا حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے اور جب انبیاء کا یہ مشن ہے اَنِجْتَنِبُتْطَاغُوت تاغوت سے بچو تاغوت ہر عست کو کہا جائے گا اللہ کو چھوڑ کر جو بھی رستہ اختیار کیا جائے وہ تاغوت کا راستہ ہے اس میں غیر اللہ کی عبادت کی جائے وہ بھی تاغوت کا راستہ ہے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر اور نیاز دی جائے وہ بھی تاغوت کا راستہ ہے اپنا سجدہ اپنی جبین کو کسی اور کی آگے جھکایا جائے وہ بھی تاغوت کا راستہ ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی قبر کی آگے جھکیں گے وہ بھی تاغوت کا راستہ ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کی پرستش کرے گے وہ بھی تاغوت کا راستہ ہے صرف عبادت کا حق ایک ذات کا ہے جسے اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے اور میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اس وحی کا مقصد بھی بتایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِم إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَغَ إِلَّا نَفَعْبُدُونَ ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ایک ہی وحی ان کی طرف کی ہے وہ وحی کیا کی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء بھیجے رسول بھیجے وحی کیا کی نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا وہ خالق و مالک کہتا ہے کہ عبادت کرنی ہے نماز پڑھنی ہے زقاة دینی ہے حج کرنا ہے جہاد کرنا ہے صدقہ و خیرات کرنا ہے نظر و نیاز دینی ہے اس ذات کے لیے ان تمام کاموں کے لیے ایک ہی ذات مختص ہے لا إلَهَ إِلَّا جس ذات کو اللہ رب العالمين کہا جاتا ہے یہ خود رب العالمين فرماتے ہیں فَعْبُدُونِي لہذا میری عبادت کرو مجھے خالق سمجھو مجھے مالک سمجھو اور میری طرف ہی آؤ اور میرا رستہ چھوڑ کر کسی اور طرف نہ جانا میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کا دوسرا مقصد کتاب اللہ کی تعلیم دینا اور یہ کتاب اللہ کی تعلیم کیسی تعلیم جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کوئی تقریباً کم و بیش چار ہزار سال قبل جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی آپ نے بھی اور آپ کے بیٹے نے بھی آپ کا ہاتھ بٹایا وَإِذِي يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کی بنیادیں بلا دکھی رب سے دعا کر رہے ہیں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اے لا ہم سے ہماری اس محنت کو جو ہم نے تیرے گھر کی تعمیر کے لیے کی ہے اس کو قبول فرما لیں اور ساتھ اور بھی دعا کر رہے ہیں رَبَّنَا وَبَعِذْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے ہمارے رب حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں وَبَعِذْ فِيهِمْ رَسُولًا اس مقہ کے علاقہ میں اس حجاز کے علاقہ میں ایک ایسا نبی بھیج ایسا رسول بھیج يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے ان کو کتاب کی تعلیم دے اور وہ کتاب جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی صورت میں جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم دے ان کو گناہوں سے شرک سے گمراہیوں سے پاک کرے یہ چار مقاسد ہیں جو آپ نے سورہ علی عمران کی آیت میں بھی سنے اور سورہ بقرہ کی آیت میں بھی وہی مقاسد جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کر کے لیے کہ اس بستی کے لیے کیسا نبی اور رسول ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو بے عینی ہی وہی مقاسد اور وہی اوبجیکٹیوز دے کے بھیجا جس کا سوال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اور آپ نے تلاوتِ قرآن قرآن کو پڑھنا قرآن کی تعلیم دینا اور پھر قرآن سکھانا حکمت سکھانا اس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً تیس سال کے دورانیے میں یہی تعلیم دی اور قرآن کریم میرے بھائیوں اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ آپ کی اس بیعصد کا تیسرا مقصد یہی حکمت اور دنائی کی تعلیم تھا آپ سب سے پہلے جہاں پہ آپ نے اعلانِ نبوت کیا ہے وہ مکہ کا علاقہ تھا وہ لوگ کیسے لوگ تھے وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا نِنُهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ رب العالمین نے ان امیوں میں رسول بھیجا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور کام کیا تھا جہاں پہ آپ نے ان کو تلاوتِ آیات کرنی تھی قرآن سنانا تھا قرآن کی تعلیم دینی تھی ساتھ حکمت و دنائی کی تعلیم دینی تھی اور رشد و کمال رشد کا ہدایت کا وہ کمال درجہ وہ سکھانا تھا ان کو تقوی کا وہ درجہ وہ پہچان کروانا تھا کہ یہ ہدایت اور رشد کے ایسے رستے پہ چل جائیں کہ جب یہ ہدایت کے رستے پہ چلیں تو ان کو نیکی اور بدی میں از خود امتیاز ہو اور سیدھے نیکی پہ چلتے ہوئے جنت کے حقدار بن جائے یہ حکمت کی تعلیم تھی کہ آپ ان کو ایسی ہدایت سکھائیں ہدایت اس انداز سے سکھائیں ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وضاحت اور تبیین جس طرح کے میرے بھائیوں کئی مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حکمت سے تعبیر کیا ہے سورہ نحل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُ بَيْنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ جہاں پہ میرے بھائیوں ایک بات آپ نے تلاوت آیات تو سن لی آپ نے کر کے سنائی تلاوت قرآن کی تعلیم بھی دی ساتھ حکمت کی تعلیم دی ہدایت کا رشد کا وہ کمال درجہ بھی سکھایا اور مفسرین کے دوسرے قول کے مطابق آپ نے احادیث کی تعلیم بھی دی کیونکہ قرآن کے سب سے پہلے مفسر سب سے پہلے تفسیر کرنے والے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور سنندارمی میں حدیث حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں اِنَّ جِبْرِيلَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْسُنَّةِ کَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ کہ حضرت جِبْرَائِیلَ علیہ الصلاة والسلام نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنت بھی اسی طرح نازل کرتے تھے جس طرح کہ قرآن نازل کیا کرتے تھے اور ہم مسلمان ہیں مومن ہیں ہمارا اس بات پہ عقیدہ ہے قرآن کی اس آیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں مَا يَنْتْقِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيٌّ يُوحَا کہ آپ اپنی خواہش سے کبھی کوئی بات کی تعبیر نہیں کرتے اِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيٌّ يُوحَا آپ جس بات کی طرف بھی رہنمائی کرتے ہیں جس راستے کی رہنمائی کرتے ہیں اور جو بھی آپ وضاحت کرتے ہیں قرآن کے جس معانی کی تبعین اور تفسیر کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے وہ بھی وحیِ الٰہی ہی ہوا کرتی ہیں میرے محترم بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں جس علاقے میں آپ علیہ الصلاة والسلام نبی بن کے آئے آپ کو جہاں پر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت قرآن کو سکھانا حکمت کی ترغیب دینا اور تعلیم دینا وحی پہ ساتھ انبیاء علیہم الصلاة والسلام کو تو بالعموم اور جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالخصوص اللہ رب العالمین نے مبشر اور نظیر بنا کے بیجا ہے قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے رسولا مبشرین ومنذرین لئن لا يکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما تمام رسولوں کو اللہ تعالی نے یہ خاصیت دے کے بھیجا مبشر بھی تھے نیک لوگوں کو نیکی کرنے والوں کو جنہ کی خوشخبری دینے والے تھے اور برائی اختیار کرنے والوں کو غلط رستہ انتخاب کرنے والوں کو بھٹکنے والوں کو انبیاء کو جھٹلانے والوں کو انزار بھی دے کے بھیجا منذر بنا کے بھیجا ڈرانے والا بنا کے بھیجا تاکہ اس غلط رستے سے غلط نتیزے سے ڈرائیں متنبع کریں وان کریں تاکہ امت غلط رستے پہ چل کر کہیں گمراہی ایسی نہ اختیار کر لے کہ سیدھی جہنم میں چلی جائے اور جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالخصوص اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کیا فرمایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا ہے آپ کو پچھلی امتوں پہ شریعتوں پہ گواہ بنایا ہے مبشر بنایا ہے بعینی وہی مقصد جو دیگر انبیاء کی رسالت اور بیست کا مقصد تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبشر بنایا ہے خوشخبری دے کر بھیجا ہے یہ میسیج دے کر بھیجا ہے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے انبیاء کی اطاعت کرے ایمان لاکر ان کی اطاعت کرتا ہے سیدھے رستے پہ چلتا ہے ان کے لئے آپ کو مبشر بنایا ہے جنت کی خوشخبری دے اور وہ شخص جو انبیاء کے آنے کے باوجود انبیاء کے اعلانِ نبوت کے باوجود ان کو نبی تسلیم نہیں کرتا ہدایت کا رستہ اختیار نہیں کرتا یا اگر ایمان لے بھی آیا ہے بدعملی کا شکار ہے ہم نے آپ کو اے نبی منظر بھی بنا کے بھیجا ہے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے نظیر بنا کے بھیجا ہے تاکہ آپ جہنم کی عذاب سے ڈرائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے صحابہ کرام کو یہ کہا کرتے تھے آپ فرماتے تھے تم لوگ تمہاری یہ کیفیت ہے کہ تم جہنم کی آگ میں چھلانگیں مارنے کی کوشش کرتے ہو حالانکہ لوگ مومن تو تھے ایمان لائے تھے عملی کتاہی ہو گئی عمل کے اعتبار سے اگر کوئی کتاہی بھی ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس عمل کو ہلکا نہیں لیا ہمارے سامنے لوگ بے نماز بھی ہیں بے روز بھی ہوتے ہیں زکاة چور بھی ہوتے ہیں سود خور بھی ہوتے ہیں کوئی شخص اپنی اصلاح کروانے کی کوشش بھی نہیں کرتا نہ قابل اصلاح سمجھتا ہے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جہنم کی آگ میں کوتتے ہو چھلانگیں مارتے ہو وَأَنَا آخِذُم بِحُجَزِكُمْ اور میں تمہارے دامن پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے سے کھینچتا ہوں لیکن کئی بدبخت ایسے ہیں اس طرح کے بھی شامل ہوتے ہیں کہ پھر بھی اپنا دامن چھڑوا کر پھر جہنم میں کود جاتے ہیں میرے بھائیوں آج دیکھئے کہیں ہمارا یہ حال تو نہیں ہو رہا قرآن موجود حدیثِ مصطفیٰ موجود شریعتِ محمدی موجود سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر عمل میں کتائی موجود ہے میرے بھائیوں بدقسمتی سے ہم اسی حدیث کی زد میں آ کر کہیں جہنم میں چھلانگے تو نہیں مار رہے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اپنی ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی اسیسمنٹ کرنی چاہیے اپنا جائزہ لینا چاہیے سیلف اکانٹیبیلیٹی چاہیے اور جب تک ہم اپنی اصلاح کو اس غرص سے اور اس پیرائے میں اور اس اینگل سے نہیں دیکھیں گے میرے بھائیوں ہم کبھی بھی سیرتِ مصطفیٰ اور سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت نہیں سمجھ سکتے آپ کی بیست کا مقصد خوشخبری ڈرانے والا یہ دونوں آپ کی رسالت اور بیست کے مقصد ہیں اور میرے محترم بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ایک بڑا مقصد لوگوں کو متقی بنانا لوگوں کو تقوی والا بنانا لوگوں کو گناہوں سے بچنے والا بنانا پرہیزگار بنانا نیکی کی رغبت دلانا برائی سے نفرت دلانا نیکی کے قریب کرنا جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو کونسی ہیزیٹیشن اور ہچکچاہت باقی رہ گئی ہے کہ ہم عمل کی طرف نہیں آتے جہاں پہ کتاہی سب سے بڑی اس امت سے ہو رہی ہے سیدنا حود علیہ صلات و السلام کہتے ہیں اپنی قوم کو مخاطب ہو کر یا قومی اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر رب کے عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تمہارا فتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اور اتق اللہ کا میسج حضرت نوح نے بھی دیا ہے حضرت حود نے بھی دیا ہے حضرت سولے نے بھی دیا ہے اور حضرت شویب نے بھی دیا ہے یہ انبیاء کا تذکرہ جن جن کا قرآن میں موجود ہے اس حوالے سے قرآن میں سارے کے ساتھ الفاظ موجود ہیں کہ تمام انبیاء نے یہی میسج اور پیغام دیا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ یہ میسج اور پیغام تمام انبیاء نے اپنی امت کے لوگوں کو دیا ہے اور جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جہاں پہ قرآن کی تعلیم ہمیں پیش کی آپ نے تو اپنی حدیث مصطفی سے بھی ہمیں یہی میسج دیا ہے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتر جہاں کہیں بھی اے مومن بندے تو ہے جس کیفیت میں بھی ہے اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جہاں کہیں بھی ہو مسجد میں ہو گھر میں ہو بازار میں ہو مارکیٹ میں ہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہو اولاد کے ساتھ ہو دوستوں کے ساتھ ہو کسی جگہ پہ ہو ریکرییشنل پریس پہ ہو کسی ٹور پہ ہو ملک میں ہو باہر ہو اتق اللہ حیث ما کنتر جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو ہمیشہ اللہ کا ڈر تمہارے دل میں رہنا چاہیے یہ میرے محترم بھائیوں حبیبِ کبریہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے صدقے مقاصد میں سے مقصد سوچئے کہ ہماری جو خوف کی کیفیت ہے وہ کیسی ہے اللہ رب العالمین جو قین و بزرور ہے جو علیم امبیداتی صدور ہے سینوں کے بھید کو جانتا ہے جو لطویف و خبیر ذات ہے اس باریک بینی سے خبر رکھنے والا ہے کہ ہماری عقل دنگ رہ جائے جو مشاہداتی قوت اللہ کے پاس ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس خالق سے نہیں ڈرتے کسی ایسی جگہ پہ چلے جائے جہاں پہ لکھا ہو خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے فوری دور پہ متنبع ہو جاتے ہیں وہ خالق و مالک جس نے ہمارے لئے یہ ابزرور بھی بٹھائے ہیں اور ہمارے کاتبین بھی بٹھائے ہیں ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عطید انسان ایک مو سے ایک لفظ ایسا نہیں نکالتا جو فرشتے لکھتے نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا اس رب سے ہمارے اندر کتنا ڈر آیا ہے یہی تقوى اور للہیت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے کے لئے آئے تھے چھے باتیں آج ہم نے کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد کے مقاصد چھے باتیں کی انشاءاللہ یہی سے اگلا جمعہ بے صد کے مقاصد کے حوالے سے اگلی گفتگو انشاءاللہ کریں گے اللہ کریم ہم سب کو جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت پیار اور اطاعت کا جذبہ بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے آپ کی نموس کی تحفظ کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعونا الحمدللہ رب العالمين